موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں پروریم اکسلافی رائے اور میں ہوں استخار قادمی کوئی مانے یا نہ مانے چیرمن سی پیک جنرل اٹائیٹ آسم سلیم باجوا کی جانب سے مکمل وضاحتی بیان کے باوجود معاملہ سلجنے کی بجائے مزید علشتہ جا رہا ہے جنرل اٹائیٹ آسم سلیم باجوا نے صحافی ایمن ورانی کی سٹوری کے بہت سے حصوں کی تزدیق اور بہت سے حصوں کی تردید کرتے ہوئے خود کو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کے حدے سے مستفی کر لیا لیکن آج وزیراعظم پاکستان نے ان سے براقات کی اور ان کا استیفہ منظور کرنے سے انکار کر دیا وزیراعظم کے مطابق وہ آسم باجوا کے بیان سے اور ان کی طرف سے دیگے تفصیلات سے بلکل مطمئن ہے جبکہ ایک اور معاملہ میں انگلیا جنرل اٹائیٹ آسم باجوا کی جارب اٹھ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کسی ہائی پروفائل شخصیت کے کاروبار سے متعلق کسی صحافی سے رابطے کے شبے میں ایسی سی پی کے جوائنٹ ڈیریکٹر سجاد گوندل کو کل رات اغوا کر لیا گیا سجاد گوندل کی گاڑی سلامان میں این ای آر سی کے قریب آئے گی وہ کل رات سے لا پتا ہے ان کے اغوا کو صحافتی حلقے جنرل اٹھ رہیٹ آسم صلیب باجوا کے کاروبار کے حوالے سے جوڑے ہیں جبکہ جنرل آسم باجوا کے ذرائع اس کی بھی مکمل تردید کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی زبردست اور گرمہ گرم خبر یہ ہے کہ چین کے صدر نے اپنا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا ہے ایک معروف صحافی نے چینی صفیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چین کے صدر پاکستان نہیں آ رہے اب اس معاملے کو بھی سی پیک کے معاملے سے اور ایتھارٹی کے چیئرمن یعنی جنرل اٹرائیڈ آسم باجوا سے منصوب کیا جا رہا ہے اور کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم باجوا پر ناگہانی طور پر یہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ بڑھ رہا ہے حالات و واقعات ان کے موافق نظر نہیں آتے اس سارے معاملے میں ان کے سابق ادار فوج کا بڑا زبردست کردار ہے فوج کی جانب سے اس معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا اور لگتا ہی ہوئے کہ یہ معاملہ حکومت کا ہے یہ آسم باجوا صاحب کا ہے یا پھر آسم باجوا صاحب کو یہ معاملہ انفرادی طور پر ہینڈل کرنا ہے چینی صدر کا دورہ پاکستان منصوب کرنا اگر وہ ہو گیا ہے تو یہ کیلی طور پر سی پیک کے حوالے سے بہت سے نئے سوالات کو جرم دے گا آسم باجوا صاحب جو اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سی پیک کے چیرمنٹ رہیں گے انہیں اس حوالے سے مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو باہدی نظر میں جنرلٹ آسم باجوا نے پچھلے چند ہفتوں میں اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے جو وہ شاہ سوکیوں میں ہیں اس حوالے سے بہت سے سوالات کے جواب دے دی ہیں لیکن اب ایک صحافی اور ایسی سی پی کے جوائنٹ ڈریکٹر کا اغواہ بھی ان کے کھاتے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ اکومن نے اس کا نوٹس لیا ہے اور شہدار اکبر اس کی تحقیقات کر رہے ہیں صحافی احمد نورانی نے اپنی خبر میں یہ انکشاف کیا تھا کہ جب آسم باجوا مزیرا علم کے معاملے خصوصی براہ اطلاع تھے تو انہوں نے اپنے احساسوں میں اپنے احلیہ کے وہ احساسیں ظاہر نہیں کیے تھے جو بینوں نے ملک ہے ان کی فیملی ملین آف ڈالر کے کاروبار کی مالک ہے تو جنرل آسم صلی باجوا نے احمد نورانی کے اس کہانی کے بعد یا سٹوری کے بعد کل چار صفات کے پریسلی جاری کی جس میں انہوں نے وضاحت سے احمد نورانی کے خبر میں جو جو انکشافات کیے گئے تھے ان کا تفصیلی جواب دیا اور مختلف ٹی وی چینل پر منی ٹریل کے حوالے سے بھی اٹھنے والے الزامات کا جواب دیا ہر چیز کا ڈیٹا پاکستان سے ہر چیز کا ڈیٹا امریکہ سے منگوا کے سارا ڈیٹا دیکھ کر خود سے ٹیکس ایڈوائزر سے دکھا کے لائر سے دکھا کے اس کے بعد میں نے یہ سارے فگرز کو باجوا صاحب یہ فگرز تو آگئے لیکن اس کی پھر بھی منی ٹریل تو پیپر ٹریل ہوگی جس میں بینک سے آپ نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے ریکویسٹ بینک آپ کو لون اپروف کر رہا ہے کاشے بھائی ہر چیز کی منی ٹریل ہے تو میں تسلیف کرتے اس کے بعد میں نے اس چیز انوائٹنگ ایشو سے سو آپ وہ پبلک کریں گے کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ پبلک کرتے ہیں جو باقی آپ مجھے بتائیں جہاں پبلک کرنا ہوتا ہے میں نے جتنا پبلک کیا ہے آپ بتائیں ہمارے ملک کی تاریخ میں اتنا کبھی کسی نے ایک سوشل میڈیا کی سٹوری کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے سارا کچھ پبلک کیا ہو تو آپ پبلک کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ایک حد تک میں پبلک کر سکتا تھا میں تو آلریڈی یہ پبلک کر چکا ہوں اس کے بعد جہاں جو چیز چاہیے ہوگی میں پاس ہر چیز موجود ہے آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ منی ٹریل آپ میرے سے مانگ رہے ہیں جب آپ ایسے ڈیکلیئر میں نے تو منی ٹریل دے دی آپ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اسی منی ٹریل دی ہو جنرل ٹرائٹ آسم صلیب باجوک کے بقول انہوں نے منی ٹریل دے دیا اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی فورم ہوگا تو وہ اس میں بھی ثبوت و شواہت دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کون سا فورم ہے جہاں وہ منی ٹریل فورم کرے تو یہ بات باجوک صاحب کی بالکل ٹھیک ہے نہ ان کے خلاف کسی عدالت میں کیس چل رہا ہے نہ ہی نیب نے ان سے کوئی سوال پوچھے تو جس طرح خبر آئی ہے اسی طرح اس کی انہوں نے وضاحت یا تردیل کر دی ہے تو جنرل ٹرائٹ آسم باجوک کے اس تفصیلی بیان کے بعد بہت سے ہلکے یہ عزیوم کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے باجوک صاحب نے امریکہ میں کاروبار اور رہائش گاؤں کا اطراف تو کر لیا ہے لیکن اس کی مالیت اور اس کے موجودہ سٹیٹس کے حوالے سے کچھ انہوں نے وضاحت ضرور فرمائی ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں ایمن ورانی کی کہانی مکمل طور پر جھوٹ نہیں تھی نامکمل سچ تھا نامکمل جھوٹ تھا اس کے ساتھ ہی آسم صلیب باجوک نے کل معاول حسوسی کا آہودہ چھوڑنے کا اعلان کیا جس کے بعد اب جو مزید ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ بحث کا مرکز بنی ہوئی ہے چینی صدر کے دورہ ملتوی کرنے کا کیا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہے یا پھر ایسی سی پی کے جوائن ڈیریکٹر ساجد گوندل کے اگواہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے یہ بہت واہم سوالات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا پر زیر گردش ہے دون کے سابق ریپورٹر ساجد گوندل ایسی سی پی میں ملادمت کر رہے تھے ایون روانی کی خبر میں ایسی سی پی کا ذکر آنے کے بعد سے ساجد گوندل کا لا پتہ ہو جانا اس خبر کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے اس خبر کو بی بی سی نے پک کیا بی بی سی کو ساجد گوندل کی اہلیا نے بتایا کہ ان کے شہر پچھلے دو تین روز سے شدید دباؤ کا شکار تھے لیکن انہوں نے اس دباؤ کا یا اس پریشانی کا اپنے اہل خانہ سے کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ وہ کیوں پریشان تھے تو ساجد گوندل جو میں رات کی رات سے لا پتہ ہے جس کے بعد ان کی گاڑی موجود تھی لیکن وہ خود اس میں موجود نہیں تھے تو ان کا یعنی ایسی سی پی کے جوئنڈ ڈریکٹر کا جو کہ ایکس جنرلس رہ چکے ہیں ڈان کے رپورٹر رہ چکے ہیں ان کا لا پتہ ہونا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے ساجد گوندل ڈان اخبار کے رپورٹر تھے اور وزیراعظم کے اس انٹرویو کے بعد سے وہ غائب ہے جس میں وزیراعظم نے الجزیرہ کے صحافی کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے دور میں پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے اور میڈیا کے علاوہ اظہار رائے پر کوئی پفندی نہیں ہے تو اب ساجد کی جو ہوا ہے اس کے حوالے سے بہلے میں آپ کو پرائیمیسٹر کا سور دکھاتا ہے کہ پرائیمیسٹر نے کیا کہا تھا اس نے کیا تھا اس کے چیم سلام کیا تھا اس سے آپ کو شوائے پر پاکستان میں میڈیاں شے دیواریٰی اربیتانی ان Bern典ل شخصے سے رہا ہے جس کے لئے کام مجھ نیڈیاں اوڈوک کیسے کے لئے ہیں تمام کیا کہ پاکستان ایک کسیل کلی presented در میکنشوں کو اپنی بہتانے در میکنشوге تو مجیود دا سورا پاکستان میں, Shake em نے مجرینوں میں نے پاکستان کیا انجام شروع تعالیٰ شخص منوش پاکستان انجام اسے انجام اجام میں اردائی نہیں ساکتا ہم میں اردائی نہیں ساکتا ہم انسان شکاہ انسان شکاہ ہو چاہتا ہمانے والتاکہ انسان شکاہ انسان شکل کے لئے اکتا ہے ہم انسان شکل کا انسان شکل کرتی ہے ہماراً پراؤ ساتھ میں اگر امیدار میں آپ کو پیدا تلاثیر کانا ہے اس کی قسطر کیا حسابی کنید مجھے کیا مجھے كیسی بیر ایران مجھے کیا مجھے کیا جدیتا تھا تیسی بیٹی ہاشم تیسی بیسی ایسی بیر ایسی بیر ایران باید میراند حسابی شکریہ چیزی جنید میراند بلخ وعالی تلقائیں گے ہمیں اجتب کریں ملینوں کی ضرورتnes نم siblings والم cultures روز اللہ کے اندہل اچھا یہاں لے ما سے تمام کی کے سب que تو وہ ان کے دور ملک کرے چکوئر دن ہے موہتو تے کال انٹیمیڈیشن جیسے جیسے انفرمیشن سامنے آئے گی تو لوگ خود کر لیں گے لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نے جنرل آسم باجوہ کا بطور معاون سلسی استیفہ منظور کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں جنرل ٹیٹ آسم سلیم باجوہ کی سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی اور فرات زر میں اضافے کی پورے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے صورتحال خاصی خراب ہے اس کے علاوہ چونکہ حکومت سے سوال جب بھی پوچھا جاتا ہے مہنگائی کے حوالے سے تو ان کا جواب سب کو پتا کیا ہوتا ہے تو شیخ رشید نے ایک انٹرمی دیا کامران شاید کو ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے اور حکومت کی گورننس اور حکومت کا جو کار کر دی گیا ہے اس حوالے سے جو سوال پوچھے گئے اس پہ شیخ رشید نے کیا کہا وہ آپ کو دکھا دیا ساری سٹرگل جو تھی عوام کے لیے خاص طور پر لال ویلی پنڈی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کتاب میں آپ نے کہی جی آپ نے جب چینج بھی کیا آپ کو اپنے عوام کے لیے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے آپ نے ان کو ریپریزنٹ کیا لیکن آج بھی آپ منسٹر ہے اور عوام چیز کے لیے ترسلی ہے صحیح بات تو اس پہ آپ پرائیم نسٹر کے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ ساری مہنگائی ہمیں وہ جہز میں دیکھے گئے ہیں ہمارے باوجود اس کے کہ ہمیں ٹی وی پہ پورا ٹائم ملتا ہے لیکن ہم معاشرے کو یہ یقین نہیں دلا سکے کہ وہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج چینی مہنگی ہوئی ہے آج آٹھا مہنگا ہوئی ہے پاکستان کی ایکانمی اب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ بھئی ڈیفالٹ ہونا کیا ہوتا ہے لوگوں کو تو چاہیے کہ ان کو کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر جو لوگ زندہ کسی نے تاجکستان کی ازادی کی تحریک نہیں چلائی ازبکستان کسی نے نہیں چلائی جب معاشی طور پر رشیہ خراب ہو گیا بیٹھ گیا تو وہ اس نے کہا کہ بھی جان چھڑا ہو ان سے صحیح پاکستان میں جو دو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے جی بھر کے لوٹا اور اس کے اثارات ہمیں پے کرنا پڑ رہے ہیں لیکن اس سال میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے برے وقت اور حالات سے ہم نکل آئے ہیں اگر اس سال بھی ہم نے لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہوں گے پچھلی دفعہ بھی آپ پہ میں نے بڑا سخت انٹرویو میں باتیں کی تھی اور جس کی جب بہت سارے لوگوں کی نرازگی سے نہیں پڑی آج بھی میں سچ بولنے کہا دی ہوں ہمیں اس سال کے اندر اندر لوگوں کو جو شکایتیں ہیں وہ دور کرنی ہوں دیکھیں مہنگائی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ نہلی نلیکی اور قابلیت کا فقدان ہے آٹا چینی اور دیگر اشیاء خردورش قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھانے والوں کو رکنے والا کوئی نہیں چینی میں اربوں روپے لوٹ بار کرنے والوں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو کسی کی حمدہ ہوتی کہ اصل سے زائد قیمت وصول کریں نہ حکومتیں کام کر رہی ہیں نہ انتظامیوں کو پتا ہے کہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اب زہیران دوزوں اور گراہ فروشوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں انہیں خود بھی علم بے معلوم نہیں تو وہ کیا کسی کو روکیں گے اب مہنگائی کی وجہ سے روپے کی جو قدر ہے وہ گرتی ہے تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ روپے کی قدر کا گرنا ہے تو روپے کس نے گرایا ڈالر کس نے مہنگا کیا روپے کی قدر تو خود حکومت نے گرائی اور اس لالچ میں گرائی کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اب پچھلے حکومت میں تو پاگل لوگ تھے جو انہوں نے ڈالر کو سٹیبل لکھا ہوا تھا ایکسپورٹ ہو نہیں رہی یعنی روپے گرا کبھی ہم نے دیکھ لیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا ایکسپورٹ بڑی تو ایکسپورٹ تو زیرا نیول پہ ہے عوام مہنگائی کے دو پارٹوں میں بسکر رہ گئی ہے اب دو سال گزرنے کے بعد اگر کوئی یہ راگ لاپ رہا ہے کہ اسے تو مہنگائی ورسے میں ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف شکوے شکایت تک محدود نہیں ہے یہ رونا دھونا اب کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے یعنی جہاں نکامی ہو تو اسے پچھلی حکومت پہ ڈال دو یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کوئی واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ویلکم ایک آفز اکھر پران اخلافر ہے میں ہوں فارکازمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وزیرا پاکستان کل کراچی جائیں گے ویسے پرائیم سر کو آج جمعہ کے روز کراچی کا دورہ کرنا تھا لیکن ایک دن قبل یہ دورہ ان کا ملٹی کیا گیا اور اب یہ ہفتے کے روز انجام پائے گا یعنی کل سٹرڈے کے روز پرائیم سر کراچی میں ہوگی کراچی میں پچھلے چند روز میں ہونے والی بارشوں سے جو تباہی پھیلی ہے اس کے بعد سے پاکستان کی تمام پولٹیکل الیٹ اور دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کا فوکس اس وقت کراچی ہے کہ کس طرح کراچی کو ریسکیو کیا جائیں کراچی میں بہت بہت سارے مسائل ہیں نہ صرف ڈرین کا مسئلہ ہے بلکہ پینے کا پانی کا مسئلہ ہے وہاں بجلی کا مسئلہ ہے لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے سڑکوں کا انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے تو کراچی سے مسائل کا گھڑ بنا ہوا اور پچھلے چند دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کراچی میں فیڈل گورنمنٹ اور سنگ گورنمنٹ میں خاصی چسل چلی جس میں دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن لیوی تھی اور بات گورنر راج تک گئی اور بات کراچی کے حوالے سے آلٹرنیٹف منصوبے بنانے تک گئی کراچی کس طرح سے پیپل پارٹی سے لے لیا جا اب کراچی کے میئر بھی اپنی مدد پوری کر کے گھر جا چکے ہیں تو اب کراچی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو بہت سی نظریں پرائیم میرسٹر کے اوپر تو آج پیپل پارٹی کی پوری قیادت مل کر بیٹھی اور انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی بلاول بھٹور نے کیا کہا پریس کانفرنس کا پیپل پارٹی کے چیئرمن نے وچ دیس اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر جسٹر کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام اسکلات کے سامنا کر رہے ہیں اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چائرٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگئے ہیں اس میں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے بہت سا نقصان ہو چکا ہے ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو تکسان کا دیکھنا ہے نہ صرف وہ چھوٹا کارواز چھوٹا دکاندار جس کا پورا ہمٹرم اور شورٹ ٹرم کے ہمارے جو انفرسٹرکچرل اور انویسمنٹ کی ضروریات ہیں کلاف کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے پورا پازے پلان رکھا ہے میں آہ 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 میں کانفرنٹ سے اس سے جو فرق ہوگا آہ اس سے جو فائدہ ہوگا ہمارے عوام کے لیے آہ وہ وہ اپنی چکا لیکن کہ ساتھ ساتھ جیسے آہ پی ٹی آئی کی نوائندے اور ان کے حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ 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 ہمارے کیپٹل کے لیے سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ ایک تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں اور اگر اس چیش منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہیں کہ ایٹ ہنڈرڈ بلین روپیز کراچی پہ خرج ہوگا اب ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے ڈبل کر دیتے تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا پیسہ تو بلا والفرٹو کی باتوں سے لگتا ہے کہ انقلاب آ گیا ہے خیال یہ تھا کہ اپوشن کی جانب سے 20 سپٹمبر کو ایپی سی بلائے جانے کے علام کے بعد پیور پارٹی وفاقی حکومت کے لتے لے گی کہ اب تو اپوشن نکٹھی ہے اور ایپی سی کی بھی گیٹر ناؤس ہو گئی ہے تو خیال یہ ہی تھا کہ اب پیور پارٹی تھوڑا اگریس سے بوڑ میں آئے گی لیکن پیور پارٹی جس طرح وزیراعظم کے دورہ کراچی کو ویلکم کر رہی ہے خاصہ پولائٹ انداز میں وہ حیران کن بھی ہے اور خوش آئند بھی ہے پیور پارٹی کے برکزی قیادر میں لگتا ہی ہوئے کہ پرائیمیر سر کے دورہ کراچی سے کافی امیدیں وابستہ کر لیے اور پہلی بار انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے یا ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت کو کوئی پوزیٹیو میسیج دیا گیا ہے اب وزیراعظم کو چونکہ آج کراچی جانا تھا اب وہ کل کراچی جائیں گے تو آج کا دن مجھے یوں لگتا ہے کہ فیفل پارٹی کو پریس کارفنس کے لیے دیا گیا ہے کہ بیٹھ کے در اچھے اچھی باتیں کریں اور خان صاحب کو ویلکم کریں بلاور بٹو جو ہمیشہ خان صاحب کو سیلیکٹڈ وزیراعظم کیا کہیں بلاتے ہیں اور انہوں نے ہی نام رکھا ہوا سیلیکٹڈ وزیراعظم اچانک انہوں نے وزیراعظم کو جس طرح آج کی پریس کارفنس میں ازد دی ہے اور مجھے اس سے بڑا میں امپریس ہوا کہ انہوں نے اگدم ہی اپنا پورا سنیریو چینج کر دیا تو تاثر یہ ملا ہے آج کی پریس کارفنس میں کہ پیپل پارٹی ایک مظلوم اور غریب حکومت بن کے سامنے آئی ہے یعنی سندھ حکومت کو اس وقت بھاری فنڈز کی ضرورت ہے ضرورت تو ہے کراچی اور پورے سندھ میں اس طرح بارشوں نے تباہی پھیلائی ہے وہ ظاہر اس میں حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی ادھر کی آفت تھی لیکن اب چونکہ فنڈز کی ضرورت ہے اور دوسری طرف سے بھی پوزیٹیو رسپونس ہے کہ فنڈ دیں گے اور یہ بہت بڑا پیکج ہے اتنا بڑا پیکج ہے کہ کئی دن لگ گئے ہیں پرائیم میسٹر کو سلامباد سے کراچی جاتے جاتے ہیں ابھی تک پیکج ہی تیانی ہو رہا کتنا پیکج ہے لیکن کچھ تاریخی پیکج ہے بتایا گیا ہے شاید پیبل پارٹی کو بتایا گیا ہو کہ پرائیم میسٹر جو پیکج دیں گے وہ سندھ حکومت کے توصف سے خرچ کیا جائے گا اس سے پہلے سندھ میں پی ٹی آئی کی اراکین یہ کہہ چکے ہیں بلکہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پیبل پارٹی کو فنڈ دینے کا مطلب ہوگا فنڈ کی چوری اب بلال بارٹو کے جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پیبل پارٹی کو کوئی یقین دہا نہیں کرا دی گئی ہے کہ وہ بتائیں کہ انہیں کیا چاہیے ان کی رضا پوری کی جائے گی تو اور کچھ ہوا نہیں یا نہیں ہوا اے پی سی کے حوالے سے یا ڈیٹ دینے کے حوالے سے جون لگتا ہے کہ پیبل پارٹی کے حوالے سے ضرور کئی نہ کئی کچھ سوفٹ کارنر یا اس طرح کی کچھ چیز سامنے جلدی آ بھی جائے گی کیا ہوا ہے اب اسی پر بات کر رہے ہیں فواد چودری ان کی بھی سنتے ہیں ان کا کیا خیال ہے اپوزشن کے حوالے سے اپوزشن نے گیٹ دی اے پی سی کی حکومت کیا سمجھتی ہے حکومت کا اس پر سپانس کیا ہے ووچ فواد چودری مجھا یہ ہے کہ ایک کو جو پی ایم ایل این جو ہے مسلمی اپنے آپ کو پنجاب کی پارٹی کے طور کے اوپر صرف جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور پھر پس پارٹی تو پہلے بڑی محنت سے زرداری صاحب نے اس کو ہم تو جس پہ پس پارٹی کو جانتے ہیں وہ چاروں سرموں کی زنجیر بے نظیر کی پارٹی تھی اب یہ پارٹی جو ہے پہلے سندھ کی پہلی اور پھر زرداری صاحب نے اور ان کے باقی جو رفقہ ہے انہوں نے بڑی محنت سے اس کو انٹیئر سندھ کی اب پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم ان کے مقیوں ایک قومی پارٹی سے ایک پلکل ایک ریجنل پارٹی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو بنانے کا پی ایم ایل این کا جو پرابلم ہے سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیڈر بڑا ہوتا ہے اور جب تک لیڈر واضح نہ ہو اس وقت تک پارٹی کی کوئی پولیشی نہیں ہوتی سو پی ایم ایل این کا ایک انٹرنل جو رفٹ ہے یا لڑائی ہے جس میں جب تک یہ تیہ نہ ہو کہ ایسین اقبال صاحب جو ہیں وہ مریم بی بی کو لیڈر مانتے ہیں یا شہباز شریف کو لیڈر مانتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کدھر کھڑے ہیں خواجہ آسف صاحب کدھر کھڑے ہیں باقی لوگ کدھر کھڑے ہیں تو ایک دنگا مشتی کی کیفیت ہے پی ایم ایل این کے اندر اور جب تک وہ اپنی معاملات کو ان کے واضح نہیں ہوتے ان کا لیڈر نہیں ہوگا اور جب لیڈر نہیں ہوگا تو ان کی پولیسی نہیں ہوگی تیسری جو قوت ہے فضل الرحمان صاحب ان کے پاس یہ گرنٹ کراؤڈ ہے وہ مدرسے کے بچوں کو لے 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 پھر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو کوئی ان سے خطاب کر لے کوئی ان سے لیڈ کر لے اور اس طرح سے سیاسی نہ طریقے چلتی ہیں نہ اس کا کوئی وجود ہے میرا نکھال کہ یہ اے پی سی ہو کچھ بھی اور آپس میں مل بیٹھیں ٹھیک ہے کانا چانا کائیں اور اس کے اوپر ہم انہیں گوٹ لیکٹ کہتے ہیں کہ میرا نکھال کہیں گے اپوزیشن میں کوئی تو آج صاحب کیسے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس رینٹ ایک کراؤڈ ہے یعنی قرائے پہ لوگ بلائے جاتے ہیں وہ یہ اب اس پہ کیا کہا جائے کہ جب گھرنا ہوا تھا ایک سو سبیس دن کا تو وہ جو کراؤڈ تھا کیا وہ بھی رینٹ ایک کراؤڈ تھا بات اوصل بھی یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ پے کر کے بلائے گیا ہے کیونکہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے ہمیشہ سمجھا جاتا ہے ان کے جو فالور ہوتے ہیں وہ رینٹ ایک کراؤڈ ہوتے ہیں یعنی وہ فالور ہی نہیں ہوتے ہیں حالانکہ موسٹ کمیٹڈ لوگ جتنے بھی ہیں وہ آپ کو پولیٹیکل جماعتوں سے زیادہ دینی جماعتوں میں نظر آتے ہیں جماعت اسلامی لینے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت لینے ہیں تاروکازی کی جماعت لینے ہیں اگر تاروکازی نہ ہوتے خاصہ کے پاس تو کراؤڈ کہاں سے ہوتا اب بھی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اپوزشن میں دمخم اس لیے نہیں کہ اپوزشن کے پاس وونٹ بینک نہیں یا وہ لوگوں کو موبیلائز نہیں کر سکتی تو وہ غلط ہی پر ہے بسنا صرف یہ ہے کہ اپوزشن دیوار سے لگی ہوئی ہے اور حکومتوں کی تبدیلی اور تحریکوں کا تعلق ایوان اقتدار میں داخل ہونے والے راستوں سے ہوتا ہے جس میں کئی چور دروازے ہوتے ہیں اب حکومت کا یہ دعویٰ کہ اپوزشن جو نے کوئی خطرہ نہیں وہ کسی حد تک اس لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی اہم مواقع موجود تھے جب اپوزشن بہت کچھ کر سکتی تھی حالات سازگار تھے مہرانا فضل الرحمنی کی مثال سب کے سامنے وہ تو آکے اسلامباد میں بیٹھ گئے تھے تو اس وقت آئیڈیل سیچوشن تھی لیکن اپوزشن سکیٹڈ تھی تو جو اس وقت کچھ نہیں کر سکے اب تو حالات شاید اتنے سازگار ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کو نکالا جا سکے مات سوائے اس بات کے جس میں خود حکومت فسی ہوئی ہے جس میں خواہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آہ چھے ماہ کی مہونت دی گئی ہے تو اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو پھر تو بات سوائے میں آتی ہے اب بیس سپٹمبر کو اپوزشن نے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا جس میں حکومت کے خلاف حکومت نہیں تیہ کی جائے گی تو حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اپوزشن میں کوئی دم خم نہیں ہے تو وہ صرف حالات و واقعات کی وجہ سے ریٹ کر رہی ہے یعنی جب پوزشن میں تھے تو کچھ کیا نہیں اب ہے نہیں تو کرنے والے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بیک کمائیں واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ مریم نواز آتی ہے تو آپ لوگ بند کرتے ہیں پتھر مار کے جاتی ہے عدالتوں کو اس کا باپ بھی یہی کام کر کے گیا سپریم کورٹ کو مروا کے گیا خود سامنے نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ گن ریزر گن کون سی گن ہوتی ہے لیزر گن تھے اور ان کی گاڑی ٹوٹ گئی گاڑی کیا ٹوٹ کیا گئی ٹوٹی ہوئی آئی ہے وہ لیزر گن جو ہے استعمال کی گئی خدا کے بندو لیزر گن آپ کے لیے استعمال کی گئی ہے ایک سال آپ چپ رہی ہیں آپ کیوں بول رہی ہیں آپ کیوں بول رہی ہیں ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا اچھا یہ اس لیے بول رہی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو لوگ مذاکراتی کمیٹی تھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لی ہیں جب وہ آتی ہیں وہ تو ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے کان ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے بارہ کوئو میں تنہوں نے میں بھی اسی جگہ کے رہنے والا ہوں پنڈی بارہ کو اسلام آباد مری میرا علاقہ ہے ہارلی فیو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ میرا مطلب ہے آپ مجھے پتا ہے مریم نواز بے نظیر کا آلٹرنٹیف نہیں ہے اپنی پارٹی کے لیسے بے نظیر ایک پڑی لکھی عورت تھی اور اس کا والد ایک بڑا لیڈر تھا اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کبھی پیپلز پارٹی سے بنی نہیں آگے بھی کبھی بنے گی لیکن بے نظیر کو آپ مریم نواز شریف کی تباہی کا باعث بھی مریم بنی اقتدار سے اتروانے کا اور اب بھی جو شباز شریف گتھییں سلجاتا ہے اس کو دوبارہ الجا دیتی ہے وہ پرو دیتی ہے دوبارہ لیڈ تو مریم نواز نہیں کرنا ہے نون لکھ آپ جسرا کہنا چاہے میں تو نہیں سمجھ رہا میں تو سمجھتا ہوں شباز شریف کرے گا سر بے نظیر کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے وہ سکتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نائیٹیز میں ایٹیز میں اور بے نظیر جس طرح آئیں ایٹی سکس میں میں کمپیرزن نہیں کر رہا وہ بہت بہت لیڈر تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن شیر اشید اپنی جماعت کے اقلوتے لیڈر ہے ٹیول پارٹی کو بلاو البٹو سوال چکے ہیں خان صاحب کی جماعت کا پتہ نہیں کہ اگلا سرورہ کون ہوگا جب تک خان صاحب ہیں پارٹی ہیں اس کے بعد جس طرح جوتیوں میں ڈال بٹی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے تو مسلمی قلوم ایک وہاں جماعت ہے جس میں لیڈرشپ کے کئی امیدوار ہیں اور ہر شخص کے بارے میں یہی گوان ہوتا ہے کہ پارٹی کو یہ لیڈ کرے گا نواز شیف مریم نواز شباز شریف تینوں مرکزی لیڈر ہیں اور ابھی تو نواز شیف ریبر کے عدے پر ہیں اب نواز شیف کی خواہش پر مریم نواز سیاست میں انٹرل نہیں ہے اور وہ بہت جلد پیپل پارٹی کی سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن گئے جنہیں نواز شیف کے بعد کراؤڈ پولر کہا جا رہا ہے اب شباز شریف کراؤڈ پولر نہیں ہے لیکن وہ بہت زبردس ایڈمسٹریٹر اور مینیجر ہے ان میں کام کی صلحیت ہے تو کراؤڈ پول کرنا اپنی جگہ ہوتا ہے ووڈ بینک اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن کام بھی تو کسی نے کرنا ہوتا ہے تو شباز شریف کی جو اپنی حیمیت ہے کہتے ہیں مرے کو مارے شامدار ایک تو کراچی والوں کو بارش نے اور آسمانی افات نے مسئیبت میں مفتلا کر رکھا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے بجلی نہیں ہوتی اور جب بجلی نہیں ہوتی تو پینے کا پانی نہیں ہوتا تو اتنی ساری افات کے بعد اوپر سے کے الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے ابھی ایک دورس پہلے کی تھی اور اگلے دن پھر بجلی مہنگی کرنے کی دخواست کر دیئے یعنی کراچی الیکٹرین نیپرا سے یہ دخواست کی ہے کہ فی یونٹ بجلی قیمت میں ایک روپے چور پیسے کا مزید اضافہ کیا جائے اور مزید ایک سو سنتانیس ارب شیاسی کروڑ پیر کی سرمایہ کاری کی اجازت بھی مانگی نہیں ہے اب نیپرا اس درخواست کو سولہ سپٹمبر کو سنے گا دو سپٹمبر کو مشینہ خزانہ افیش شہر کی سربائی نے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جلاس ہوا تھا یعنی دو روز پہلے اس میں کراچی کے سارفین کے لیے بجلی ایک روپے نو پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی مرضوری دی گئی تھی اور آج پھر سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ جناب ڈیڑھ روپے اور مہنگی کریں تو ان حالات میں جبکہ کراچی کو بہت بڑا گلی پیکنج ملنا چاہیے میرے خیال میں تو اس مہینے کے بل ویسے ہی ویف آف کر دینے چاہیے جو صورتحال کراچی میں ہے لیکن اس کے باوجود بجلی مہنگی کرنے کی بات کی جاری ہے ابھی بجلی مہنگی کی ہے اور دو روز پھر بجلی مہنگی کرنے کی طرح حاضی ہے تو کراچی میں جو بجلی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ایک تو پرابلم بجلی کا نہ آنا ہے اور دوسرا اگر آپ بجلی کیونے بڑھاتے جائیں گے تو یہ تو کہتے ہیں نا کہ جلے پہ زخم پہ نمک چھڑکنا یہ اس کے برابر ہے تو ان حالات میں جب لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے لوگوں کو تھوڑا گلیکس کرنے کی ضرورت ہے آپ بجلی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور آج کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں پچھلے چند کئی روز سے ہم نے کرونا ڈسکس نہیں کیا لیکن آج کرونا کے حوالے سے اس لئے بات کرنا ضروری ہے کہ بہت سے طبیعی مہاری نہیں کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی نئی ویو جو ہے یعنی اس کا کم بیک ہونے والا ہے لیکن ابھی اس کی کوئی اثار بردہ نہیں آئے دوستہ چوبیس گھٹوں میں چار سو اٹھانویں نئی کیسز دور سامنے آئے ہیں اور وزید سات افراد اس بابا کی وجہ سے جان سہار دو بیٹھے ہیں اب جو اس کا ٹوٹل آپ کا فگر ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کا اس کی تعداد دو لکھ تانوے دار پانسو بارہ ہے جبکہ اب تک یعنی جب سے کرونا آیا ہے مارچ سے آن ورڈ کل چھ ہزار تیم سو پینٹیس لوگ اب تک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں سندھ میں اس وقت بھی کرونا کے مرزو کی تعداد ایک لاکھ تیسے ہزار اکتالیس جبکہ مواد کی تعداد بھی ہائیس ہے دوہ دار چار سو بیس پنجاب میں ستانوے دار چوریس ملی سامنے آئے تھے جس میں سے دوہ دار دو سو چھ ہلاکتے ہوئے ہیں احمد پسکرہ میں مرزو کی تعداد چھتیس ہزار چار سو چودہ جبکہ مواد ایک ہزار دو سو پچھون ہوئے ہیں فیڈل کیپٹیل یعنی اسلامباد میں پندرہ آزار سات سو چودہ افراد کرونا سے متاثرہ ہوئے تھے ان میں سیکس سو پچھتر افراد جان کی بازی ہار چکے جبکہ دنیا بھر میں بھی کرونا کے حوالے سے کوئی اچھی اطلاعات موجود نہیں ہے امریکہ میں اب بھی کرونا سے حالاتوں پر سلسل جاری ہے جبکہ اس کے لئے برازیل پیرہ گوئے اور گوٹے مالا یہ جو اس کے لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں وہاں ابھی تک کرونا کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں سامنے آئی کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں اور بے بے دے کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں بھارت میں بھی جو کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ اچھی حاصل ہے اور دنیا میں دوسرے تیسے نمبر میں ابھی تک بھارت ہے جس میں تقریباً ساتھ سے پینسٹھ ہزار ڈیلی ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ بھارت میں بھی کیجویلٹی جو ہے اس کا ریڈ موٹیلٹی ریڈ جیسے کہتے ہیں وہ خاصا کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں میں جو امیون سسٹم بتایا جاتا ہے جس کا کریڈٹ یہ بھی لیتے ہیں لیکن دیکھ رہا تھا بھارتی میڈیا کو وہ بھی یہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں کرونا کے حوالے سے تو دنیا میں بیسٹ کیے ہیں یہ ہماری گورمنٹ بھی کلیم کرتی ہے اب انڈیا گورمنٹ بھی کلیم کر رہی ہے چونکہ اس کی وجہ میں نے کوئی بتایا کہ خطے کے حالات ہیں کہ اس خطے کے اندر لوگوں میں جو امیون سسٹم میں وہ توڑے تگڑا ہوتا ہے جو لوگ بچائرے مچرو سے اور گندے پانی سے اور ناکست وزائی ایسیہ سے ان کے استعمال کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کے میدے تگڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ مجھے طبی مہارین نے بھی بتایا کہ میکسیمم آبادی کو پاکستان انڈیا کی ان کو کرونا جو ہے وہ ٹیچ کر چکا ہے اور ان کے جسموں سے گزر چکا ہے اور وہ اس سے سمجھ چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں نہ یہ حالت خراب ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس یہ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ صحت یاب ہو چکے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کرونا کا وہ بھی ہوتا ہے کامبیک بھی ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر امیون سسٹم دوسرا اس موسم کے اندر بارش میں جو سب ستا خطر ہے وہ ڈینگی کے مرس ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ گدشتہ دنوں میں کچھ دنوں میں ڈینگی کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں مچھر کی افضائش ہوتی ہے اور بارش کا پانی بازکات چھتوں پہ اور گھروں پہ جب کھڑا ہوتا ہے وہ خاطر ساپ ہوتا ہے اور ڈینگی کا مچھر ساپ پانی کی پیدا ہوا رہا ہے تو پچھلے سال بھی ہم نے ڈینگی کے وجہ سے بہت بری صورتحال لے کی تھی اور ہم نے پھر پچھلی گورنمنٹ کو یعنی پنجاب گورنمنٹ کو یاد کیا تھا حضرت اللہ شباز شلیف کو یاد کرتے رہے کہ انہوں نے ڈینگی کے حوالے سے کس طرح کام کیا تھا لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ڈینگی کے حوالے سے لوگ انفیکٹڈ ہوئے تھے تو اب بھی آپ جب دوسرے کام کر رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ کسی وقت جو ڈینگی جو ہے وہ اس کا وہ بھی بڑھ سکتا ہے تو پانی کی نکاسی اور اس کے لیے جو اویرنس کمپین ہوتی ہے اور یہ جو آپ لوکل ورکرز کو چھوڑتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس بڑا اچھا میکنیزم موجود ہے کس طرح ڈینگی کے لاروے کو چیک کر رہا کس طرح گھروں میں جا جا کے ڈینگی کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے پھر لوگوں کو سکیور کیا جاتا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے کراچی میں ڈینگی کے حوالے سے شکایت کم ہے لیکن چونکہ کراچی میں بھی اس وقت پانی موجود ہے اور پورے پاکستان میں بارشے ہو چکی ہیں اب ان بارشوں کے بعد جو کچھ ہونا ہے یعنی اگر گندگی ہے تو وہ بھائی مراز پھوٹنے ہیں اور پھر اس طرح کی ڈینگی جیسے مرز بھی سامنے آنے ہیں اس کے لیے ابھی سے ضرورت ہے بعض میں جو سر پہ ہاتھ رکھے ماتم کریں گے یہ ہو گیا وہ گیا بلیم گیم کریں گے جناب کی یہ کر لیا جاتا تو بڑا چھوٹا تو ابھی سے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں کی بیماریاں ہیں اس کو پلیز ٹیک اپ کریں آج کے لیے اتنے کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفصو ترجیحوں کے ساتھ پروگرام ایک سلافرائے سے استخدار کا آدمی کو اجازت دیجئے آپ سے ملکات ہوگی کل اپنا بہت بہت چینل دیگا مزید خبروں تفصو ترجیحوں کے ساتھ